بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں خالقِ ذوالجلال کے ببرکت نام سے جس نے ہمیں انسان پیدا کیا اشرف المخلوقات بنایا سب سے بڑی بات اللہ و افضل نبی عطا کیا اس نبی کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گوت سے قبر کیا گوشت تک اسی علم کی حصول کے لیے آپ نے اور باقی سب لوگ سرگرداؤں سرگرم ہیں منزل اسے ملے کی جو شخص محنت کرے گا سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بسیکلی مارکینشیا کی سیکشل ری پروڈکشن کو پڑھنا ہے ہم اپنی پریویس ویڈیوز میں بسیکلی مارکینشیا کے انٹرڈکشن کو اس کی ٹیکسانومک پوزیشن کو اس کی اوورال رینکنگ کو اس کی اناٹومی مورفالوجی دن ویجیٹیٹیو اسیکشل ری پروڈکشن کو ہم بریفلی پڑھ چکی ہیں سو چلتے ہیں ہم اپنی فسٹ من سلائیڈ کی طرف بسیکلی اگر ہم مارکینشیا میں سیکشل ری پروڈکشن کو دیکھیں تو یہ بسیکلی اوگیمس سٹکچر ہوتا ہے اب اوگیمس کا مطلب یہ ہے جس میں جو میل سٹکچر ہو جو انتریڈیا ہو وہ موٹائل ہو وہ فلاجیلیٹڈ ہو وہ موو کرے اسی طرح جو فی میل سٹکچر ہو وہ نان موٹائل ہو وہ موو نہ کر سکے اسی طرح اس میں جو انتھیروزائیڈ ہوتے ہیں وہ فلاجیلیٹڈ ہوتے ہیں تو فلاجیلیٹڈ کی مدد سے وہ سویم کرتے ہیں تیرتے ہیں فی میل سٹکچر کی طرف مین آرچی گونیا کی طرف آتی ہیں ان میں کپلنگ کا پروسیز ہوتا ہے ملتے ہیں زائی گوڈ فارمیشن ہوتی ہے تو اس طرح کا سٹکچر جس میں میل موٹائل ہو اور فی میل نان موٹائل ہو تو اسے اوگیمس کہتے ہیں سٹوڈنٹ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو جو مارکینشیا میں سیکشل ری پروڈکشن ہے تو اس کا اوگرال جو سٹکچر ہے وہ ہیٹروجینس ہوتا ہے مین اس میں جو انتریڈیا ہیں وہ بھی سیپریٹ ہوتے ہیں اور جو آرچی گونیا ہیں وہ بھی سیپریٹ ہوتے ہیں یہ ہیٹرو تھیلس سٹکچر ہوتا ہے سٹوڈنٹ یہ دیکھیں آپ کو جو پروپرلی ایک جو فگ ہے وہ اے ہے اور دوسری بی ہے اس میں جو فرسٹ ون اے والی فگر ہے تو یہ بیسیکلی انتریڈیا کی ہے اور جو سیکڈ ون بی والی فگر ہے تو یہ آرچی گونیا کی ہے سٹوڈنٹ یہ اوگرال اس کا سٹکچر ہے جو آپ کو یہ گرین کلر میں نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ کو اس سٹکچر کے اوپر مین اس تھیلس کے اوپر کچھ ایریکٹ برانچز کچھ لیٹرل برانچز نظر آئیں گی یہ دیکھیں یہ والی تو اس کے اوپر ایک ڈسک کا سٹکچر ہوگا اوکے ہو گیا تو سٹوڈنٹ اب یہ جو ڈسک والا سٹکچر ہے اس میں بیسیکلی انتریڈیا موجود ہوتے ہیں لیٹرل اور ایریکٹ سٹکچر برانچز ہیں تو ان کو انتریڈیو فور کہتے ہیں اور اسی طرح جو آرچی گونیا کے سٹکچر میں ایریکٹ اور لیٹرل برانچز ہوتے ہیں ان کو آرچی گونیا فور کہتے ہیں اور سٹوڈنٹ ان انتریڈیو فور پر اور ان آرچی گونیا فور پر بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کچھ لوپ کا سٹکچر موجود ہوتا ہے جس میں انتریڈیا اور آرچی گونیا موجود ہوتے ہیں کیونکہ اس میں انتریڈیو فور ایک سیپریٹ سٹکچر ہے جس میں انتریڈیا موجود ہے اسی طرح آرچی گونیو فور ایک علیدہ سٹکچر ہے جس میں آرچی گونیا کی ڈسک ہے تو اس لیے اس کو ہیٹو جینس کا سٹکچر کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی سٹوڈنٹ ایک انٹروڈکشن ہے بیسیکلی سیکشل ری پروڈکشن کے اوور آل جو فینومینا ہے اس کے باؤٹ اگر ہم اس میں سیپریٹ پڑھیں کہ بیسیکلی جو انتریڈیو فور ہے جو ایریکٹ برانچز ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں اور اسی طرح اس میں جو آرچی گونیو فور ہے اس کا سٹکچر کیسا ہوتا ہے تو اگر آپ اس ڈسک کو دیکھیں تو اس میں آپ کو کچھ لوب نظر آئیں گے کچھ گھیرے نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ والے جو کچھ کے ہیں اس میں گھیرے نظر آ رہے ہیں یہ والے یہ دیکھیں کچھ یہ ہیں اس طرح یہ کچھ ہیں یہ اور یہ بھی کچھ کیا ہے اس میں یہ کچھ آپ کو کیا ہے اس طرح کے لوب کا سٹکچر نظر آئے گا تو سٹوڈنٹ اس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ انتریڈیو فور کو آپ دیکھیں تو اس میں بیسیکلی آپ کو آرٹھ گھیرے نظر آئیں گے اور ان آرٹھ اوورال جو سٹکچر ہے اس میں آپ کو جو گھیرے نظر آئیں گے وہ آرٹھ ہوں گے لیکن اس میں کچھ سپیشیز ہیں جس طرح کے مارکینشیا گیمی نیٹا ہے اس میں آپ کو انتریڈیو فور کے صرف اور صرف چار لوب نظر آئیں گے تو یہ ایک بیسیکلی ایم سی کیوز کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو گیمی نیٹا کے سپیشیز ہے اس میں آپ کو صرف اور صرف چار لوب نظر آئیں گے باقی جو آپ چاہے انتریڈیو فور کو دیکھ لیں یا چاہے آپ آرچی گونیو فور کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو آٹھ لوگ ہی نظر آئیں گے آٹھ لوگ کی فارمیشن ہوگی اس طرح سٹوڈنٹ آپ کو ایک انتریڈیل چیمبر نظر آئے گا ٹھیک ہے کدھر اس اوپر والی ڈورسل سرفس پر جو پراپر لی جس کی اوپننگ ہوتی ہے آسٹیول سٹیکچر سٹوڈنٹ یہ دیکھیں یہ بیسیکلی آپ کو کچھ چیمبر نظر آ رہے ہیں چیک ہے جس میں آپ کو کیا ہے انتریڈیا کا سٹیکچ موجود ہوتا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اور اس طرح کے چیمبر کو جس میں انتریڈیا موجود ہوتے ہیں اس کو انتریڈیل چیمبر کہتے ہیں یہ بیسیکلی ڈورسل سرفس پر موجود ہوتا ہے اور اسی طرح جس اوپننگ سے یہ کھلتے ہیں یہ دیکھیں یہ والی اوپننگ ہے اس کو اس اوپننگ کو آسٹیول کہتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ والی اوپننگ ہے مطلب جس اوپننگ سے جو انتریڈیل چیمبر ہے یہ اوپن ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آسٹیول کہتے ہیں اسی طرح سٹوڈنٹ اس کے جو اوپر والا ریجن ہوگا یہ آپ کو الریڈی پتا ہے ہم نے اس کی اناٹومی میں پڑھا تھا کہ یہ فوٹو سنثیٹک ریجن ہوتا ہے اور اس فوٹو سنثیٹک ریجن کے نیچے انتریڈیل چیمبر موجود ہوتا ہے جس میں انتریڈیا موجود ہوتا ہے جو دوسری بات ہے کہ انتریڈیل ارائز ایکرو پیٹل سکسیشن سٹوڈنٹ جو انتریڈیل چیمبر ہے اور اس میں جو انتریڈیا موجود ہوتے ہیں اس میں ایکرو پیٹل سکسیشن ہوتی ہے اب ایکرو پیٹل سکسیشن کیا ہے جس میں جو اولڈر انتریڈیا ہے یہ بیسیکلی سنٹر میں موجود ہوں اور جو نیو انتریڈیا بنے انتریڈیل چیمبر میں وہ مارجن پر موجود ہوں تو اس طرح کی سکسیشن کو ہم ایکرو پیٹل سکسیشن کہتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں جتنے بھی اولڈ انتریڈیا ہوتے ہیں وہ سنٹر میں آ جاتے ہیں اور جو نیو نیو بارن انتریڈیا ہوتے ہیں وہ مارجن کناروں پہ آ جاتے ہیں تو اس طرح کے فنومینا کو ہم ایکرو بیٹل سکسیشن کہتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹ بیسیکلی انتریڈیا فور کے بارے میں ہے کہ اس میں ٹوٹل آٹھ لوب ہوتے ہیں کچھ سی پیشیز ہیں جس طرح گیمی نیٹ ہے اس میں صرف چار لوب ہیں اس میں انتریڈیا چیمبر موجود ہوتا ہے جو آسٹیول ایک اوپننگ ہے اس کے ذریعے یہ بار کی طرف کھلتا ہے اس میں ایکرو پیٹل سکسیشن ہوتی ہے اسی طرح سٹوڈنٹ اگر ہم آرچی گونیو فور کو دیکھ لیں یہ جو آپ کو سٹکچر نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی آرچی گونیو فور کا سٹکچر ہے اس میں بھی آپ کو وہی آٹھ لوب نظر آئیں گے یہ دیکھیں اس میں بھی آپ کو کتنے لوب نظر آئیں گے آٹھ لوب نظر آئیں گے اسی طرح سٹوڈنٹ اس میں بھی آپ کو آرچی گونیو چیمبر نظر آئے گا اس چیمبر میں آرچی گونیا موجود ہوں گے اس میں بھی آپ کو آسٹیول کا سٹکچر جس طرح and 3-4 میں مجود تھا اس آرچی گونیوں میں بھی اس طرح کا opening مجود ہوگی اس طرح student اس میں بھی آپ کو ایکروپیٹس سکسیشن نظر آئے گی کہ اس میں جو older آرچی گونیا ہے وہ سنٹر میں ہوں گے اور جو new آرچی گونیا کا structure ہوگا جو پیدا ہوں گے جو بنیں گے وہ مارجن پہ مجود ہوں گے اس میں ان 3-4 میں اور آرچی گونیوں جو structurally distribution یہ وہ سیم ہی ہے لیکن جو مین بات ہے وہ یہ ہے سٹوڈنٹ آپ کو آہ اس میں آہ بیسیکلی کے ہے کہ انت جو Іرچی گونیال چمبر ہے اس میں آپ کو آرچی آرچی گونیاز کا سٹکچر نظر آئے گا اسی طرح اب اس میں جو مین بات ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو آپ کو ریڈ کلر کے سٹکچر نظر آ رہی ہے بیسیکلی کے ہے ریڈ کی گونی کا سٹکچر ہے اور اسی طرح سٹوڈنٹ آہ اس میں کچھ کیوٹیز مجود ہوتی ہیں کچھ کورنگ وال ہوتی ہیں اب سٹوڈنٹ یہ دیکھیں یہ جو آپ کو گرین کلر کا یہ سٹکچر نظر آ رہا ہے بیسیکلی اس میں کچھ جو کورنگ ہے وہ بیس سے مین جو آرچی گونیا ہے اس کی بیس سے ٹھیک ہے مین سٹاک سے جو کور کر رہی ہے تو اس طرح کی کیوٹی کو ہم پیری گائنم کہتے ہیں اب سٹوڈنٹ یہ دیکھیں پیری گائنم کیوٹی کونسی ہے جو آرچی گونیا کو بیس سے کیا کرے کور کرے اسی طرح سٹوڈنٹ کچھ جو کیوٹی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی جو بیسیکلی آرچی گونیا کو نیک سے کور کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو کیا کر رہی ہے یہ نیک سے کور کر رہی ہے اور ایسی کیوٹی جو آرچی گونیا کو نیک سے کور کرے وہ اس کو یا تو انولیوسر کہتے ہیں یا اس کو پیری کیٹیم بھی کہتے ہیں تو یہ ایک بیسیکلی مین پوائنٹ ہے اس کو یاد رکھئے گا اور اسی طرح کا یہ جو سٹکچر ہے یہ جو سٹاک لائک سٹکچر ہے جس میں جو آرچی گونیا موجود ہیں تو اس کو آرچی گونیو فور کہتے ہیں اس میں بھی وہی آپ کو فوٹو سنتھیٹک ریجن نظر آئے گا تو یہ بیسیکلی سٹوڈنٹ سیکشل ری پروڈکشن میں جو انتریڈیو فور ہیں اور جو آرچی گونیو فور ہیں اس میں آپ کو پراپرلی ڈسٹیبوشن بتائی جا رہی ہے اس میں بس مین بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ایکروپیٹل سکسیشن کیا ہوتی ہے اس میں ٹوٹال لوب کتنے ہوتے ہیں کون سی سی پی شیز میں چار لوب ہوتے ہیں جس طرح یہ گیمنیٹا کے اگزیمپل دی گئی ہے اسی طرح جو آرچی گونی ہے اس میں جو پیری گینم کیویٹی ہے وہ کہاں سے آرچی گونیو فور کو کور کرتی ہے جو انولیوسر ہے یہ کہاں سے اس کو کور کر رہی ہے اور انولیوسر کا جو دوسرا نام ہے وہ کون سا ہے تو یہ کچھ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ون سلائیڈ کی طرف اگر ہم مارکینشا کی اس ری پروڈکشن میں میکچور انتریڈیم کو دیکھیں تو یہ بسیکلی ہمیں ایک گلوبلر شیپ میں نظر آئے گا اس میں دو سٹکچر ہوں گے جو فسٹ ون نیچے والا ہے وہ سٹاک ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ کہہ سٹاک ہے اور جو اوپر والا سٹکچر ہے وہ بسیکلی کہہ باڈی ہے میں میکچور انتریڈیم جو ہے وہ دو سٹکچر سے مل کے بنا ہوتا ہے ایک سٹاک اور دوسرا باڈی سٹوڈنٹ جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک سنگل سٹیرائل جیکٹ ہوتی ہے یہ جو اوپر والی یہ والی جو کیا ہے جیکٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں سنگل سٹیرائل جیکٹ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو اوپر ایک یوں اس طرح کی کیا کر رہی ہے تو اب بسیکلی یہ جو سٹیرائل جیکٹ ہے یہ انکلوز کرتی ہے کور کرتی ہے انڈروسائٹ مدر سیلز کو مین سٹوڈنٹ یہ دیکھیں اس میں جو یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے کیا ہیں سیل نظر آ رہے ہیں یہ بسیکلی کہیں انڈروسائٹ مدر سیل ہیں جس کو باہر ایک سٹیرائل جیکٹ کور کرتی ہے اور بعد میں یہی جو انڈروسائٹ مدر سیل ہیں ان میں میٹا مارفوسز ہوتی ہے جو بسیکلی انتیروزائیڈ میں چینج ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ جو سٹکچر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بسیکلی کہیں انتھیروزائیڈ کے ہیں اور یہی جو انتھیروزائیڈ ہوتے ہیں یہ راڈ لائک ہوتے ہیں اور بائی فلیجیلا ہوتے ہیں اس کے ساتھ فلیجیلا اٹیچ ہوتے ہیں انتھیروزائیڈ کا جو سٹکچر ہے یہ فلیجیلیٹڈ سٹکچر ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ آپ کو کیا فلیجیلا نظر آئیں گے جو بیسیکلی سویم کرتے ہیں تیرتے ہیں اور پھر یہ جو آرچی گونیا ہے اس پر پہنچ جاتے ہیں ایک کے ساتھ مل کر کپلنگ کر کے زائیگوٹ کا سٹیکچر بنا دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی کیا ہے ایک میچور انتریڈیم کا سٹیکچر ہے اس میں یاد رکھئے گا گلوبلر شیپ کا ہوتا ہے سٹاک اور باڈی پر مشتمل ہوتا ہے اس کی جو باہر والی کورنگ ہے وہ سنگل سٹیرائل جیکٹ ہوتی ہے جس کے اندر انڈروسائٹس مدر سیل ہوتے ہیں بعد میں جا کے انہی انڈروسائٹس مدر سیل میں میٹامار فورسز ہوتی ہے جو انتیروسائٹس میں چینج ہو جاتے ہیں اور جو انتیروسائٹس ہیں یہ بیسیکلی فلیجیلیٹڈ سٹیکچر ہے اور اس کے ساتھ فلیجیلہ لگے ہوتے ہیں اور یہ موو کر سکتے ہیں اور فردر مور یہ ایک کے ساتھ مل کے زائیگوٹ بنا دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک میچور انتریڈیم کے بارے میں ہیں اگر ہم سٹوڈنٹ میچور آرچی گونیم کو دیکھیں تو اس کا جو دوسرا نام ہے وہ کارپوس فیلم ہے یہ بات یاد رکھئے گا یہ بھی ایک ایم سی کیوز کے حوالے سے ایک ایمپورڈنٹ بات ہے کہ جو میچور آرچی گونیم ہے اس کو کارپوس فیلم بھی کہتے ہیں یہ بھی دیفینیٹلی آٹھ لوگ پر کنسسٹ ہوتا ہے اسی طرح جو ینگ آرچی گونیو فور ہے اس میں آرچی گونیا بارن ہوتے ہیں دیفینیٹلی جو ایک آرچی گونیو فور ہے یہ ایک لیٹرل برانچز ہوتی ہیں ایک ایریکٹ برانچز ہوتی ہیں جس پر آرچی گونیا جو ہیں وہ بارن ہوتے ہیں سٹوڈنٹ یہ ایک مین بات ہے کہ one appear on a surface دیفینیٹلی جو بسیکلی آرچی گونیا ہیں یہ بھی دارسل سرفیس پر ہی اپیئر ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ اس میں ایکسیسیو گروت ہوتی ہے بہت زیادہ اس میں جب گروت ہوتی ہے تو اب جو بسیکلی دارسل سرفیس ہے اس کی آرچی گونیا کی وہ پوشٹ ڈاؤن ورڈ ہو جاتی ہے مطلب نیچے کی طرح پوش ہوتی ہے اور یہ پھر آپ کو کس طرح ہینگنگ کرتی ہوئی نظر آئے گی لٹکتی ہوئی نظر آئے گی سٹوڈنٹ اس کو پھر میں دورہ دیتا ہوں کہ بسیکلی جو آرچی گونیا ہیں یہ بھی آپ کو کس کی طرح جو انتریڈیا کی طرح یہ بھی دارسل سرفیس پر ہی مجود ہوتے ہیں سٹارٹ میں لیکن بعض دفعہ اس میں کیا ہوتی ہے بہت زیادہ اکسیسیو گروت ہوتی ہے تو وہ جو اکسیسیو گروت ہے دارسل سرفیس پر وہ اس کو نیچے کی طرف پوش کر دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو کہہ نیکسٹ جو کیا ہوگا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سائیکل میں یہ بسیکلی کہہ ہے آپ کو نیچے کی طرف ہینگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیوں؟ کیونکہ دارسل سرفیس پر جب اکسیسیو گروت ہوتی ہے تو وہ اس جو آرچی گونیا کا سٹیکچر ہے اس کو پوش ٹو ڈاؤن ورڈ کر دیتے ہیں نیچے کی طرف پوش کر دیتے ہیں اسی طرح جو آرچی گونیا ہیں اس میں بھی وہی ایکروپیٹل سکسیشن ہوتی ہے وہی جو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اولڈ جو آرچی گونیا ہیں وہ سنٹر میں ہوتے ہیں اور اس طرح جو نیو آرچی گونیا بنیں گے وہ مارجن کی طرف آ جائیں گے سٹوڈنٹ اس میں جو میچور آرچی گونیا ہوگا اگر اس کا سٹیکچر دیکھیں تو وہ ایک فلاسک شیپ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو فلاسک شیپ نظر آ رہا ہے اور اسی طرح اس کا جو بیسل پورشن ہوتا ہے وہ سوالو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو بیسل پورشن ہے یہ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا سوالو ہوتا ہے سوجھا ہوا ہوتا ہے اسی طرح اس میں ایک سٹیکچر اور ہوتا ہے جسے ونٹر سٹیکچر کہتے ہیں جو سراؤنڈ کرتا ہے سٹیرائل جیکٹ یہ دیکھیں یہ اس میں ایک سٹیرائل جیکٹ ہے سٹوڈنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا یہ اوپر والا سٹکچر ہے یہ نیک ہے اسی طرح یہ جو سٹکچر ہے اس کو ونٹر کہتے ہیں اور اس طرح یہ جو نیچے والا سٹکچر ہے اس کو کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سویلو پورشن کہتے ہیں اور اس کو جس میں ایگ کا سٹکچر موجود ہوتا ہے اسی طرح سٹوڈنٹ جو اس کا ونٹر والا حصہ ہے وہ کنسیسٹ آف ہوتا ہے نیک پر ٹھیک ہے سراؤنڈ نیک کینال سیل اور یہ جو ونٹر والا حصہ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں ونٹر لکھ دیا اس کو جو اوپر والا حصہ ہے یہ والا یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے نیک کا ایک پارٹ ہوتا ہے یہ کنسیسٹ آف ہوتا ہے نیک سیلز پر اور جو بعد میں جا کے پراپرلی سراؤنڈ کرتے ہیں نیک کینال سیلز میں نیک کینال سیلز اس نیک کو کور کرتے ہیں اسی طرح سٹوڈنٹ فور کور سیلز ایٹ آٹیپ آف ویک میمبرین ایک ویک میمبرین سٹوڈنٹ موجود ہوتی ہے ٹاپ پر جو بیسیکلی کنسیسٹ آف ہوتی ہے فور کور سیلز پر جو اس نیک کے سٹکچر کو کلوز کرتی ہے تو یہ ایک بیسیکلی میچور آرچی گونیم کا سٹکچر ہے جسے ہم نے کارپوس فیلم بھی کہا ہے میں سٹوڈنٹ نیک دبا فیر دور آ دیتا ہوں کہ یہ آٹھ لوپ پر کنسیسٹ آف ہوتا ہے اور یہی جو آرچی گونیو فور ہے اس پر آرچی گونیا کا جو سٹکچر ہے وہ بارن ہوتا ہے اس میں بھی وہی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایکروپیٹل سکسیشن ہوتی ہے اور سٹارٹ میں یہی جو آرچی گونیا ہے یہ دورسل سرفس پر موجود ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ اس میں بہت زیادہ ایکسیسیف گروت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو پشٹو ڈاؤن ورڈ کر دیا جاتا ہے نیچے کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے اسی طرح اگر اس کا ایک میچور سٹکچر دیکھیں تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوالو پورشن کی طرح ایک فلاس کی طرح نظر آئے گا جس میں جو نیچے والا حصہ ہے یہ بیسیکلی کہہ ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ سٹاک ہے اسی طرح اس کے سنٹر میں ایگ ہوگا اور اس میں جو پروپرلی اس میں کچھ کور سیل ہوں گے اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وینٹر سیل ہیں وینٹر کا سٹکچر ہے اور اس وینٹر کے اوپر کیا ہوتا ہے نیک کا سٹکچر موجود ہوتا ہے جس کو نیک کینال سیل کور کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی سٹوڈنٹ ایک آرچی گونیم کا ایک کمپلیٹ آور ویو ہے اگر ہم فرٹلیزیشن کو دیکھیں کہ اس میں فرٹلیزیشن کیسے ہوتی ہے تو اس میں وہی جو آرچی گونیم ہے جب یہ بلکل ایسے ایریکٹ ہوتا ہے سیدھا ہوتا ہے تو اس میں جو وینٹر کینال سیل ہیں اور نیک کینال سیل یہ دیس انٹی گریڈ ہو جاتے ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہٹ جاتے ہیں اسی طرح اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیسیکلی انتھیروزائیڈ ہیں وہ سویم کرتے ہوئے تیرتے ہوئے جو ایک میل سٹکچر ہے اس میں سے صرف اور صرف اونلی ون یہ ایک اور اہم بات ہے کہ دھیر سارے انتھیروزائیڈ ہوتے ہیں جو موو کرتے ہیں لیکن جو آرچی گونیم میں ایک کے ساتھ جو انتھیروزائیڈ ملے گا وہ صرف اور صرف اونلی ون ہوگا اسی طرح اس میں ایک کیمو ٹیکٹک ریسپانس ہوتا ہے جس طرح بکٹیریا میں بیسیکلی کیا ہے ایک ریسپانس ہوتا ہے کیمو ٹیکٹک ایک کیمیکل اس میں سگنیلنگ ہوتی ہے جس کی بجہ سے مدد سے بکٹیریا کو پتا چال جاتا ہے کہ انہوں نے کس چیز پہ جا کے اٹیک کرنا ہے اور اس کو سپیل کر دینا ہے اسی طرح کچھ انسیکٹس کو دیکھ لیں جن کو پتا چال جاتا ہے کہ میٹھا کس جگہ پہ پڑا ہوا ہے تو وہ اس میٹھے کی طرف آ جاتی ہیں تو یہ بیسیکلی ایک کیمو ٹیکٹک ریسپانس ہوتا ہے میں ان کیمیکلز کی مدد سے وہ اپنے جو میٹیریل ہوگا اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اسی طرح جو آرچی گونیم ہے اس کی طرف انتیروزائیڈ کا موو کرنا یہ بھی کیمو ٹیکٹک ریسپانس ہے میں ان کیمیکلز سگنیلنگ کی مدد سے جو انتیروزائیڈ ہے یہ آرچی گونیہ کے سٹکچر کو فائنڈوڈ کرتا ہے یہ دیکھیں جس طرح بکٹیریا کے آپ کو اگزیمپل دی ہے اسی طرح جو کیا ہوگا سٹوڈنٹ جو آرچی گونیم میں ایگ پڑا ہوگا اس کے ساتھ یہ انتیروزائیڈ مل جائے گا ٹھیک ہے اس میں کپلنگ ہوگی اور بعد میں جا کے زائیگوٹ کا سٹکچر بن جائے گا جسے کیا کہتے ہیں اس کی فرٹلیزیشن کے باؤٹ ہے اس میں سپورو فائٹک سٹکچر کو دیکھیں تو سٹوڈنٹ ایک بات یاد رکھے گا کہ بیسیکلی جو زائیگوٹ ہے اس کا مچور ہونا کیا کہلاتا ہے سپورو فائٹ فارمیشن کہلاتا ہے انہوں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سپورو فائٹ فارمیشن سٹارٹ ہی زائیگوٹ سے ہوتی ہے میں پھر دورا دیتا ہوں کہ جو سپورو فائٹ فارمیشن ہے اس کا سٹارٹ ہی زائیگوٹ سے ہوتا ہے جب زائیگوٹ بنتا ہے تب جا کے سپورو فائٹ فارمیشن سٹارٹ ہوتی ہے سٹوڈنٹ اس میں جو بیسیکلی زائیگوٹ ہے اس میں ڈویین ہوتی ہے ٹرانسورس ڈویین ہوتی ہے تو اس میں جو اس کا اوپر والا حصہ ہے اس کو اپی بیسل کہتے ہیں اور جو نیچے والا ہے اس کو ہائپو بیسل کہتے ہیں یہ دیکھیں سٹوڈنٹ یہ بیسیکلی زائی گوٹ ہے اس میں ٹرانس ورس ڈویئن ہوئی یہ دیکھیں یہ بیسیکلی کہ ہے ٹرانس ورس ڈویئن ہے تو اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو بیسیکلی کیا کہا اپی بیسل کہا یہ میں ای لکھ رہا ہوں ای سے مراد اپی بیسل ہے اور جو اس کا نیچے والا حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہائیپو بیسل کہتے ہیں نیچے والا حصہ یہ دیکھیں میں اس میں ایچ لکھ رہا ہوں اسی طرح سٹوڈنٹ جو بسیکلی ایپی بیسل ہے یہ کیپسول بنا دیتا ہے اور جو ہائیپو بیسل ہے یہ فوٹ اور سیٹا بنا دیتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو سپوروفائٹ سٹکچر ہے یہ کنسیسٹ آف ہوتا ہے فوٹ سیٹا اور کیپسول پر تو اس کا یہ جو کہہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایپی بیسل ہے تو یہ کیپسول کا پارڈ بنائے گا اور جو ہائیپو بیسل ہے یہ فوٹ اور سیٹا بنائے گا اس کے بعد سٹوڈنٹ کیا ہوگا کہ جو کیپسول کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کیپسول کا جو کیا ہے اوپر والا حصہ ہوتا ہے سٹوڈنٹ یہ دیکھیں میں ایک دفعہ یہ اس کو ڈیفرنٹ کلر سے منشن کر دیتا ہوں کہ یہ جو کیپسول کا اوپر والا حصہ ہے سٹوڈنٹ اس میں پیریکلائنل ڈویزن ہوگی پیرلل ڈویزن ہوگی دن جا کے یہ ڈیفرینشیئٹ ہو جائے گا دو طرح کی کیا ہے لیئر میں جو فرسٹ ون ہے ممبرین اس کو اپی تیسیم کہتے ہیں اور جو نیچے والی ہے اس کو انڈو تیسیم کہتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں کہ اس میں وہی جو زائیگوٹ ہے اس میں ٹرانس وز ڈویزن ہوئی تو اپی بیسل اور ہائیپو بیسل بنا دو سل بنے دو سے پھر ڈویزن ہوئی تو چار سل بنے چار سے پھر مزید اس میں نیومرس سل بنے تو ایڈ ڈ اینڈ سٹوڈنٹ اس میں جو پیریکلائنل ڈویزن ہوئی کیپسول میں تو اس میں جو اوپر والی لیئر تھی اس کو کیا ہے اپی تیسیم کہا اور جو نیچے والی لیئر ہے اس کو انڈو تیسیم کہا یہ آپ کو کلیرلی پتا چل رہا ہے کہ یہ جو لیئر ہے یہ بیسیکلی اپی اپی تیسیم کی ہے اور جو نیچے والی لیئر ہے یہ بیسیکلی کیا ہے انڈو تیسیم کی ہے اسی طرح سٹوڈنٹ جو اپی تیسیم کے سیل ہوں گے وہ بعد میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے کون سی ڈویزن سے انٹیکلائنل مین جو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی جو ڈویزن ہے اس کو انٹیکلائنل ڈویزن کہتے ہیں یہ دیکھیں تو سٹوڈنٹ اب اس میں کیا ہوگا کہ جو اپی تیسیم ہے جب اس میں انٹیکلائنل ڈویزن ہوگی تو یہ فارمیشن کر دے گا سٹیرائل جیکٹ کی جسے کیپسول وال بھی کہتے ہیں یہ ایک جیکٹ لیئر بنا دے گا اور اسی طرح جو انڈو تیسیم ہے یہ ڈیوائیڈ ہوگا دن ری ڈیوائیڈ دوبارہ اس میں اگین اینڈ اگین ڈویزن ہوگی تو یہ ایک میس آف سپوروجینس سیل بنا دے گا میں دفعہ فیر دورہ دیتا ہوں سٹوڈنٹ کے زائی گوٹ سے سپوروفائٹ کا سٹیکچر اوروجینیٹ ہوتا ہے اس میں جو زائی گوٹ ہے اس میں ٹرانسورسٹ ویزن ہوئی یہ دیکھیں ٹرانسورڈ ویزن میں ایک ہائپو بیسل ریجن بنا اور جو نیچے والا تھا وہ ہائپو بیسل بنا سٹوڈنٹ اسی طرح جو ایپی بیسل ہے اس نے کیپسول بنا دیا اور جو ہائپو بیسل ہے اس میں فٹ اور سیٹا بنا دیا اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو کیپسول کا جو اوپر والا حصہ ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیپسول کا جو اوپر والا حصہ ہوگا اس میں پیریکلینل ڈویین ہوگی جو پراپرلی اپی تیسیم اور انڈو تیسیم بنا دیں گے یہ دیکھیں اس میں ٹو سیل بنے ٹو سے فور فور سے ایٹ سیل اور بعد میں جا کے اس میں سکسٹین جب سیل بنیں گے تو اس میں جو کیپسول ہوگا اس میں جب پیریکلینل ڈویین ہوئی تو اپی تیسیم اور انڈو تیسیم جو سٹیکچر ہیں وہ بنیں گے جو اپی تیسیم ہے یہ اوپر والا سٹیکچر ہے کورنگ لیئر ہے اور جو انڈو تیسیم ہے یہ اندر والی جو کیا ہے کورنگ ہے اور اسی طرح سٹوڈنٹ اس میں جو اپی تیسیم ہوگا یہ بعد میں ڈیوائیڈ ہو کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پراپرلی ایک کیا بنا دے گا سٹیرائل جیکٹ بنا دے گا یا والا سپورو فائیڈ بنا دے گا جس میں دھیر سارے میس آف سپورو جینا سیل موجود ہوں گے جو اپی تیسیم ہے یہ دیکھیں ایک میر بات سمجھ لیں کہ جو اپی تیسیم ہے یہ سٹیرائل کورنگ جیکٹ بناتا ہے اور جو انڈو تیسیم ہے یہ کہہ سپورو جینا سیل بناتا ہے تو یہ بیسیکلی ایک سپورو فائیڈ کا میچور ڈویجن ہے اگر آپ کو میچور سٹکچر دیکھیں کس کا بیسیکلی سپورو فائیڈ کا تو اس میں آپ یہ دیکھیں فوٹ اور سیٹا ملیں گے جو بیسیکلی ہائپو بیسل سے بنے تھے اسی طرح آپ کو کیپسول نظر آئے گا جو بیسیکلی اپی بیسل سے بنا تھا اس میں آپ کو دھیر سارے اندر کی طرف سپور نظر آئیں گے اس میں آپ کو کچھ الیکٹرز نظر آئیں گے یہ دیکھیں جو الیٹر ہوتے ہیں سٹوڈنٹ یہ بیسیکلی یہ بھی سیلز ہی ہوتے ہیں ایک ہیئر لائک اپنڈجز ہوتی ہیں اس طرح اس میں آپ کو ایک کلیپٹرا کا سٹکچر نظر آئے گا سٹوڈنٹ یہ بیسیکلی جو کلیپٹرا ہے یہ کہہ یہ بھی ایک سٹیرائل جیکٹ کے باہر ہیئر لائک اپنڈجز ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں اس کو کور کرنے میں ہیلپ آٹ کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک نیچور سپورو فائیڈ سٹکچر ہے یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا کسی بھی کنفیزن کی صورت میں آپ کمیرس باکس میں اپنا کوسٹن ٹائپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا آپ کو ریسپونڈ ضرور ملے گا تینک یو اللہ حافظ